سلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ حریت سے ہوں گے ایک سروے میں پڑھا تھا کہ جب اسی سال سے اوپر کی لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر دوبارہ سے ان کو جوانی دے دی جائے تو وہ کیا کریں گے تو ان میں سے اکثریت کا جواب یہ تھا کہ اگر جب دوبارہ سے جوانی مل جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ رسک لیں گے کوئی بھی کاروبار زندگی کے کسی بھی ڈیسیجن میں زیادہ سے زیادہ رسک لیں گے ہم لوگ تو کیونکہ رسک جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے آپ جتنا رسک ٹکر ہوں گے آپ اتنا آگے جائیں گے اگر آپ چیزوں سے ڈرتے رہیں گے جی کہ اگر میں نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا نیگٹیویٹی ہمیشہ نیگٹیویٹی سوچنا اب صرف کاروبار میں نقصان کا سوچنا کہ بھائی اس میں نقصان ہو جائے گا اس میں نقصان ہو جائے گا ایک اور بات بتاتا ہوں جو پریکٹیکل ہے کہ میرے ایک دوست تھا مجھ سے ایج میں بڑا تھا اور پہلے سے بھی ایک کروبار چلا رہا تھا تو سات سو تیس روپے کاٹھا تھا اس وقت جب اس نے مجھ سے مشورہ دیا تھا میں نے کہا دیکھیں جی مہنگائی تو ہوتی رہیتی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے سات سو تیس کا تھا جب میں چھوٹا تھا میں نے ڈیٹھ سو کا بھی آٹا خریدا تھا ایک سو نوے کا بھی خریدا تھا لیکن آج سات سو تیس کا میں خود بیچ رہا ہوں تو یہ تو آگے بعد جائے گی اس نے کہا نہیں جی سستہ ہو جائے گا یہ آرزی مہنگائی ہے یہ ختم ہو جائے گی ایک لیڈر یہ کر دے گا حکومت یہ کر دے گی بھائی آج آٹا تین ہزار پی چلا گیا ہے سستہ تو نہیں ہوا لیکن اگر وہ اس وقت رسک لے لیتا تو بغیر زخیر اندوزی کے بھی آج وہ اینا لاکھوں پروڑ میں جاتا لیکن رسک نہیں لیا اس نے ابھی بھی بیچارہ بس ٹھیک ہے ہمارا دوست ہے مردہ رکھنا چاہیے تو بھائی بات یہ کہ جنرل سٹور کی کروبار کے اوپر مہنگائی کا کیسے ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے آپ خود بیرزگار ہیں ایک بیرزگار آدمی یا جس کی جو ہے نا جوب نہیں ہے یا کروبار جو بھی مطلب بیرزگار کھا بھی رہے پی بھی رہے ٹھیک ہے کبھی کبھی بوتل بھی پی لیتا ہے ایسے سگرٹ نسوار بھی کرتا ہے وہ اور جو ہے چھائے پتی بھی استعمال کرتا ہے سابن نادنا وانا سب کچھ چل رہے ہے اس کا تو یہ سارے چیزیں انسان کو کہا سمیتی ہیں جنرل سٹور سے ٹھیک ہے میں آئیڈیا دے رہا ہوں مہنگائی کی وجہ سے جو ہے آپ کو جنرل سٹور کرنے چاہیے یا نہیں تو بھائی مہنگائی کا اس کی اوپر ایفیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ بنیادی جتنی نیڈز ہیں جنرل سٹور ان سے ریلیٹڈ ہے کہ آٹا ہے چینی چاول دالے بچوں گھدود لالی پاپ بسکٹ ٹافی ببل یہ بچے کہاں چھوڑ سکتے ہیں اب لالی پاپ ہمیں ایک روپے کا خرید تھی تھے آج جو ہے وہ دس روپے کم بیچ رہے ہیں پھر بھی بک رہے ہیں پہلے سے زیادہ بک رہے ہیں نوڈلز ہم کہیں چلو آیاشی آئٹم ہے لیکن بچوں کی آیاشی ہے بچوں کو مہنگائی سے کیا لینا دینا ہے اگر ایک چیز ہزار روپے کی لالی پاپ ہزار روپے بھی ہو جائے نا بچوں کی اوپر تو مہنگائی کا اثر نہیں انہوں نے تھوڑا اپنی جیب سے خریدنا ہے والد صاحب کی جیب سے نکالنا وہ جانتا ہے کہ کس سے نکلوانے تو بھائی جنرل سٹور کا جو گام ہے سردی گرمی پورا سال جو ہے امن اور جنگ ایسی جو ہے مہنگائی یا سستائی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کپڑی کا کروبار ہے آپ جو ہے نا مہنگائی کے وجہ سے دونی سنوائیں گے ایک سنوائیں گے وہ بھی سال میں ایک جوتے ہیں آپ سردی گرمی کے ایک ہی چلا لیں گے ایسے اور بہت ساری چیزیں گھر کے جو آپ ایک ہی دفعہ خریدتے ہیں اور بہت عرصے بعد دوبارہ سے ان کو خریدنے پڑتے ہیں لیکن جنرل سٹور میں آپ کو روز جانا پڑتا ہے آپ خود نہ جائیں آپ کی گھر کے کسی فرد کو جو ہے نا جنرل سٹور جانا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے جو ضریعتیں وہ یہی سے پوری ہوتی ہیں تو بھائی اگر آپ کے پاس انیسٹمنٹ ہے پیسے موجود ہیں آپ کے پاس اور لوکیشن اچھی سے آپ نے دیکھ لی ہے اگر پہلے سے ایکسپیرینس نہیں ہے تو پندرہ بیس دن کا ایکسپیرینس بھی لے لیں تو بھائی اس کو شروع کریں کیونکہ ڈیمانڈ آپ لوگوں کی پوری کر رہے ہیں لوگ شکر کریں گے کہ آپ نے ان کے محلے میں دکان ڈالی ہے باقی سارے سٹریٹیجیز جو ہے اگر نہیں پتا تو ہمارے کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں لو پرائز رکھیں کمپوٹیشن کیسے میٹ کریں اور جو ہے چیزیں کہاں سے خریدیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا آپ کو ہمارے سچینل پر مل جائیں گی کہنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ رسک ٹکر بنے میرے زیادہ تربیورز جو ہے وہ اٹھارہ سے لے کے پچیس سال کی ایچ کے ہیں تو بھائی اپنی اوپر رحم کریں کام کی طرف آئیں تو جتنا محنت کریں گے اتنا ریٹرن ملے گا مینج کر کے چلائیں گے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا تو ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور جو ہے ہمیں اگری ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ